رحمان الرحیم اسلام علیکم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اندازے گفتگو کے بارے میں کہ ہمارا گفتگو کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے ہمیں کس طریقے سے دوسروں تک اپنی بات پہنچانی چاہیے دوسروں سے ہمیں کس طریقے سے بات چیت کرنی چاہیے اس کے بارے میں برے طریقے سے بات مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے کسی کو اپنی بات پہنچانی ہے ہم بہت آرام سے پیار سے پہنچائیں گے تو وہ دوسرے کو پھر اثر انداز ہوگی اس کے برعکس اگر ہم گصہ دکھائیں گے یا پھر بہتر طریقے سے کسی سے بات نہیں کریں گے تو ہماری دانشمندانہ بات بھی دوسرے تک برے انداز میں پہنچے گی قرآنی تعلیمات کے مطابق یہ ہے کہ اور بولتے ہوئے آواز کو نیچے رکھنا کیونکہ اونچے آواز گدھوں کی سی ہے اور کچھ شک نہیں کہ سب سے بری آواز گدھے کی ہے اس سے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ گدھے کی آواز کو ناپسند کیا گیا لیکن اس سے یہ مراد نہیں کہ آدمی ہمیشہ آہستہ بولے اتنی آہستہ بولے کہ کسی کو سمجھ ہی نہ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کو مناسب وقت کے لحاظ سے اپنی آواز کو کم زیادہ کرنا پڑے لیکن ہر وقت بہت اونچی آواز سے بولنا کہ اگلا انسان ڈسٹرب ہو کوئی سور ہے یا کوئی بیمار ہے اس سے آپ کی آواز سے وہ پریشان ہو تو یہ آپ کے لئے بالکل بھی مناسب رویہ نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گفتگو کا کیا طریقہ تھا کہ وہ بغیر توقف کے گفتگو نہیں تھے انہتے یعنی کہ آرام آرام سے بہت سبر تحمل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے اپنی بات دوسروں تک پہنچاتے تھے حضرت انس بن مالک سے روایہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسول اللہ علیہ وسلم بات سمجھانے کے لئے اسے تین مرتبہ دھوراتے تھے ان حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ گفتگو میں شائستگی بہتر ہے بلا وجہ تیز تیز بولنا وقار کے منافعے اسی طرح بلا ضرور توجی باز میں بات کرنا بھی تہذیب کے برعکس ہے ٹھیک ہے اسی لئے کیا کہ ہمیں اپنی گفتگو میں عام اور سادہ فہم الفاظ استعمال کیے جائیں اگر ہم بہت زیادہ ایجوکیٹڈ بھی ہیں اور اگر ہم کسی ان ایجوکیٹڈ بیٹسن سے بات کر رہے ہیں تو یہ نہ ہو کہ ہم اس کے سامنے ایسی لہجے میں بات کریں جو اس کی سمجھ سے باہر ہو اس لئے ہمیں سادہ اور عام فہم الفاظ میں بات کرنی چاہیے جو کہ سننے والے کے سمجھ آج اور اس کے دل پر اثر کریں اندازہ گفتگو اور انسانی شخصیت انسانی شخصیت کا اندازہ بھی کیا ہوتا ہے گفتگو سے ہوتا ہے ایک بچ صورت آدمی محقص اپنے شیرین کلام کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں گھر بھی نہ سکتا ہے اسی طرح ایک انتہائی خوبصورت انسان بھی اپنے برے رویے کی وجہ سے بری گفتگو کی وجہ سے جہلیانا طریقے سے بات کرے تو وہ لوگوں کے دلوں سے لوگ اسے بیزار ہو جاتے ہیں اس لئے گفتگو سوچ کا اکس ہوتی ہے اپنی گفتگو کو آپ ساب سترا رکھیں اپنی سوچ تو پھر آپ کی سوچ بھی کیا رہے گی ساب ستری ہمیشہ گفتگو کے بارے میں اختیاط بتنی چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی حضور اللہ نے یہ فرمایا کہ اگر آپ کے لہجے میں یہ نرمہت اور دل میں نرمی نہ ہوتی تو لوگ آپ کی طرف اس طرح نہ مائل ہوتے اسلام اتنا نہ پھیلتا اس لئے ہمیں چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنائیں اور اندازے گفتگو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عالی شخصیت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ اسے اپنائیں اور اسی کے مطابق نرمی سے بات کریں تاکہ ہم دوسروں کے دلوں میں بہترین اثر پکار سکیں یہ بچے یہ آپ کی ایکسرسائز ہے اگر آپ کو اس کے مطلق کچھ بھی مسئلہ ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں اس کے اپنے ایکسرسائز کے ایکسرسائز اس کو یاد کرنا ہے اور اس کے بارے میں جو ہے وہ اگر آپ کو کوئی بھی مشکل پیش ہے تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں